سوسائیٹی کے اندر آج ماحول دیکھیں آج ہمارا معاشرہ کہاں جاتا ہے میں بہت معذرت سے کہوں گا آج ہمارے یہاں بچہ پیدا ہو تو عقیقہ تو نہیں ہوتا لیکن چلہ بڑے دھوندھام سے کیا جاتا ہے بتائیے کہ چلے کے نام پر کونسی حرام کاریاں نہیں ہوتی چلے کے نام پر کونسی اللہ اور اس کے رسول کی نام پر معنی نہیں ہوتی بچہ بڑا ہو تو منگنی کے نام پر ڈی جے نکاح ہو تو شادی کے نام پر ڈی جے ولی ماں ہو تو ولینے کے نام پر ڈی جے ارے ناچ گانے کا یہ مسلمان اتنا شوکین ہو گیا اتنا شوکین کہ کل تک تو شادی بیاہ چلے میں ناچ گانا ہوتا تھا اب تو ولیوں کے اُرس جلوس و سندل میں بھی ڈی جے بجایا جاتا ہے بینا ڈبول کے مزہ نہیں آتا بینا تبلے کے مزہ نہیں آتا بینا ہرمونیم کے مزہ نہیں آتا کل تک تو شادی بیاہ میں یہ خرافات ہوتے تھے اب تو باروی کے موقع پر گیاروی کے موقع پر جلوس کے موقع پر سندل کے موقع پر یہ ناچ گانا دھول گاجا باجا ہارمونیم تبلہ یہ ساری چیزیں اے مسلمانوں یہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں فرما دیا یہ مزہ میر جو ہیں میں اسے مٹانے کے لئے زمین پر آیا ہو میں اس پر مٹانے آیا ہو میوزیکل انسٹرومنٹس کو آقا فرماتے ہیں میں مٹانے آیا ہوں اے سرکار مدینہ کے پردوانو آقا فرمایا میں مٹانے آیا ہوں ہم بجا رہے ہیں کیا آقا راضی ہوں گے اس شادی میں اللہ برکب دے گا کیا وہ شادی سنت کے مطابق ہو رہی ہے آج کتنے خورا پاپ ہیں اور میں کہتا ہوں صرف انہی موقع پر نہیں اگر آج ہم نے ان تمام چیزوں سے توبہ نہ کی ہم نے ان تمام چیزوں کو نہ چھوڑا آنے والے بیس پچیس سالوں کے بعد ہماری اولاد اتنی آدھی ہو جائے گی اتنی آدھی ہو جائے گی بائیس سال کا جوان بیٹا اپنے باپ کو قبر میں دفن کر کے گھر آئے گا آنے کے بعد دیجے لگا کر بیٹھے گا لوگ کہیں گے تجھے شرم نہیں آتی تیرے باپ کا انتقال ہوا ہے اور آج تُو دیجے بجاتا ہے وہ کہے گا میں باپ کے گم میں دیجے بجاتا ہوں خوشی میں تھوڑی نہ بجاتا ہوں یہ تو باپ کے دم کو بھلانے کے لئے بجا رہا ہو جیسے ایک شرابی جو شراب کی لکھ پڑ جائے تو گم میں بھی شراب پینے کا بہانہ ہوتا ہے خوشی میں بھی شراب پینے کا بہانہ ہوتا ہے بچہ پیدا ہوا تو شراب پیے گا مس کیریج ہو گیا تو شراب پیے گا بچہ اسکول میں پاس ہو گیا تو شراب پیے گا بچہ اسکول میں پھیل ہو گیا تو شراب پیے گا نوکری لگ گئی تو شراب پیے گا انٹرویو میں فیل کر دیا گیا تو شراب پیئے گا کہیں رشتہ تیہ ہو گیا تو شراب پیئے گا رشتہ ٹوٹ گیا تو شراب پیئے گا کاروبار میں منافع ہوا تو شراب پیئے گا کاروبار میں نقصان ہوا تو شراب پیئے گا جب آدھی ہو جاتا ہے کوئی آدمی تو اپنی لطف پورا کرنے کے لیے صرف بہانیں تلاش کرتا ہے صرف مواقع تلاش کرتا ہے اسی طرح آج جو عقیقے سے لے کر چلے سے لے کر بلینے تک ڈھول گاجہ باجہ کرتے ہیں اگر آج انہوں نے توبہ نہ کی اگر انہوں نے آج اس برائی کو اپنے معاشرے سے نہ نکالا تو تیار کہنا کل جب تم مروں گے تو تمہارے مرنے کے بعد تمہارا بیٹا غم کے نام پر ڈی جے بجائے گا تمہارا بیٹا غم کے نام پر ڈھول بجائے گا